حضرت یالہ بن مرہ کی ایک کہانی سنیئے حرماتے ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرہ دوں میں کھڑا ہو گیا باقی لوگ بھی سو گئے تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور سہرہ میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکڑا تھا شاخوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا یہاں پہنچا پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا فرمایا یالہ بن مرہ یہ درخت ہے اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک طرح محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں اللہ نے اس کو ازن دے دیا تھا یہ مجھے سلام کرنے کے لئے آیا